کہ جناب جون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو گریے لسٹ میں ڈالا گیا تھا چھے نقات رہ گئے ہیں جس کی ابھی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے اس پر عمل درامت آپ نے کیوں نہیں کیا حکومت کو یہ بات پتا تھی کہ یہ ہم گریے لسٹ میں رہیں گے کہ ایک اور تلوار ہمارے اوپر لٹکی بھی ہے جو ابھی خاموش ہیں وہ ہے ایشیا پیسیفک گروپ آف دی ایف ایٹی ایف انہوں نے چار شیٹ ایسیو کر دی ہے حکومت خاموش ہے پبلکلی لقوم کو نہیں بتا رہے کہ یہ فروری دوہزار اکیس میں ایف ایٹی ایف تو مان جائے شاید اگر ہم نے کر لیا لیکن یہ دوسرا جو تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہے یہ ایک بہت خطرناک تلوار ہے مجھے خصہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں پورا سال بھی اس میں نکال سکتے ہیں ایک ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن یہ فیٹ اف میں آج جو کچھ ہوا پاکستان ایک بار پھر گری لسٹ میں ہی رہ گیا حکومت تو اس بار بہت کانفیڈنٹ تھی تمام بلز تمام قوانین بھی فیٹ اف کی جانب سے جو ریکمنڈیٹ تھے وہ بھی پاس کرائے گئے تھے پھر کیوں نہیں نکل سکا پاکستان گری لسٹ سے دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں پہلی بات یہ تھی کہ اب سے کئی ہفتے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ میں نے وائس آف امریکہ پر یہ کہا تھا کہ پاکستان گری لسٹ میں رہے گا اور پاکستان میں بھی مطابق مرتبہ کہا تھا ابھی حکومت جو سیاسی بیانات دیتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب آپ مکمل طور پر اس پر عمل درامت نہیں کر رہے تو ایک جواز تو بنتا ہے نمبر ایک مگر اس میں سیاست بہت زیادہ ہوئی ہے اور ہم اس میں ناکام رہیں بھارت جو ہے وہ ایک پاورفل کنٹری ہے بڑا کنٹری ہے اس کا بڑا انفلونس ہے انہوں نے ایشیا پیسوک گروپ جو ان کا ہے اس کی طرف سے پاکستان کے خلاف ایک سخت سخت ترین ریپورٹ نکالی جس میں انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے پاکستان کے لیے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے جس کا امکان میں نے کہا تھا کہ زیرو فیصد ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں ڈال سکتی مگر ہم نے ان کو ایک تو جواز دیا کہ چھے پوائنٹس پر ہم نے عمل درامت نہیں کیا اب یہ پریشانی ہے ہم احمد شکایت تو اپنی حکومت سے ہے کہ جناب جون دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا کیا اٹھائیس مہینے کافی نہیں تھے کہ آپ بقیہ جو چھے نقات رہ گئے ہیں جس کی ابھی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے اس پر عمل درامت آپ نے کیوں نہیں کیا حکومت کو یہ بات پتا تھی کہ یہ ہم گریلسٹ میں رہیں گے اب وہ سیاسی بیانات دیتے رہے جیسے میں نے کہا کہ میں نے تو متعدد مرتبہ لکھا بھی ہے بھارات میں بھی آیا چینلز پہ بھی آیا انٹرنیشنل میٹیہ پہ بھی کہا کہ ہم ایکسٹینڈ ہو جائیں گے لیکن بھارت ناکام ہوگا کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ پہ ڈال جائے ایک تو یہ چیز ہے دوسرے ایک اس میں ہم کی اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے تو کوئی پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے نہ ایسا کوئی کمزور ملک نہیں ہے کوئی بڑا فرق نہیں پڑھنے والا آئی ایم ایف بھی ہمیں قرضے دے رہا ہے ورلڈ بینک بھی دے رہا ہے سرباہ کاری بھی جو تھوڑی بہت ہے وہ آ رہی ہے کوئی بڑا فرق نہیں پڑھ رہا ہے ہم اس جھٹکیوں کو سمالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ہاں یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ سیاسی جگڑوں میں پڑھ گئے اپوزیشن بھی سیاسی جگڑوں میں پڑھ گئی خدا کے لیے یہ چیز ہے اس میں ایک صاحب کو آپ الگ ذمہ داری ڈال دیں وہ ایک ایک پوائنٹ پر ریپورٹ پیش کریں پرائیم میسٹر کو ریپورٹ پیش کریں وہ مکمل ہمیں درامت کریں ٹیرر فائننسنگ والے بل بھی پاس کرا لیے گئے جو منی لارننگ والے بل تھے ان کو بھی پاس کروا لیا گیا پھر یہ وجہ کیا بنی کیا اس وقت جو ملک کی اندرونی داخلی صورتحال ہے یہ تحریک چل رہی ہے حکومت کے خلاف کیا اس کو بھی دیکھا گیا ہوگا کیا اس پر بھی نظر رکھی گئی ہوگی کہ کس طرح کے بیانات اس وقت میاں صاحب کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے آ رہے ہیں کیا یہ فیکٹرز بھی اس میں قابل غور ہوتے ہیں نہیں یہ ان کا جوریسڈکشن نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے اس کے اندر دیکھئے اس میں میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہماری بھی اپنے لابنگ ہم نے کرتے نہیں ہیں ابھی آپ نے چار پانچ دن پہلے خبر پڑے ہوگی حکومت پاکستان نے ایک فرم ہائر کیا امریکہ میں لابنگ کرنے کے لیے ڈرم ایڈنسٹریچن کو کہ پاکستان کو گریڈیس سے نکالا جائے اب یہ کام تو بہت پہلے کرنے کا تھا نا ہمیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ بہت پہلے بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ پاکستان کی بدد کریں اس میں اور لیکن چھ پوائنٹس ہمارے رہتے ہیں ابھی اس کی اس پر ڈیٹیئرز یہ دیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فلی کمپلائنٹ نہیں ہے ہمیں بھی پتا تھا کہ فلی کمپلائنٹ نہیں ہے جس کے بیسس میں میں نے کہا تھا کہ جیسے آپ سے کہا نا چار پانچ ہفتے پہلے میں نے کہہ دیا تھا کہ ہم گریڈیس میں رہیں گے ہماری جو سب سے بڑی خرابی ہے یعنی سیاست کے علاوہ وہ یہ ہے کہ بھارت کے متعلق رپورٹ آگئی ہے انڈرنیشنل جنرلیسٹ کی کہ ان کی وہ منی لانڈنگ میں ملوث ہے ان کی بینکیں ملوث ہیں مودی حکومت اس کی سرپرستی کر رہی ہے تو جب بھارت میرے ملک پر روز اعظام لگاتا ہے منی لانڈنگ کا ٹیرر فائننزنگ کا تو ہم نے کیوں نہیں کہا کہ جناب بھارت کو بھی تو گریڈیس میں ڈالیں ایک تو یہ ہماری غلطی ہے یہ کرنی چاہیے تھا جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اس لیے اہم ہے کہ ہم نے تو اتنے سخت قوانین بنا دیئے کہ اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہو گئی ہم نے حافظ سعید کے اساسے بھی منجمیت کر دی حالانکہ اس نے پاکستان میں کوئی جرم نہیں کیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینکوں کے لوگ مجھے ڈیپوزیٹرز یہ آکے کہتے ہیں کہ بینک والے ہم سے اب ایسے سوال کر رہے ہیں جائز پیسے کے لیے کہ جیسے میں کوئی چور ہوں یعنی حکومت نے پوری کوشش کی امانداری سے کچھ معاملات میں اسٹیٹ بینک نے پوری کوشش کی ایسی سی پی نے پوری کوشش کی کچھ کی طرف توجہ نہیں کچھ پہ زیادہ سخت کر دیا اپوزیشن کو بھی انہوں نے منایا قانون بھی باس کرائے مگر بہرحال چھے پوائنٹس کو آپ نے عمل ترابط نہ کر کے اپنی کمزوری ان کے ساتھ رکھ دی وہاں سیاست ہوئی لیکن میں جس خطرہ کے طرف آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خطر خالی ابھی فروری میں ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشیا پیسج گروپ ایک اور ہے وہ ابھی بات نہیں کر رہا ہے اس میں اکتالیس ممالک ہیں جس کا بھارت تو شاید صاحب یہ لابنگ کرنے میں پاکستان کی کمزوریاں کیوں اتنی واضح ہو رہی ہیں کیوں لابنگ پاکستان نہیں کر پا رہا کیوں اپنے ان ممالک کو بھی جن سے پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اپنے حق میں ووٹ دینے کے لیے نہیں راضی کر پا رہا اور بھارت کیوں کامیاب ہو رہا ہے اس کی کیا بجوہات ہیں دیکھ یہ بھارت کا طرف برا لگا ہے یا بڑا لگا ہے ایک بڑا ملک ہے اب بھارت کے جو چین کے ساتھ زیارتی تعلقات ہیں انویسمنٹ کے تعلقات ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل تجارت سے زیادہ ہیں بھارت کو آپ کچھ بھی کہیں وہ کتنا بڑا انڈا گردی کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی والیشن کر رہے ہیں بھارت ایک بڑا ملک ہے ایک طاقتور ملک ہے وہ بھارت امریکہ کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے بھارت اور چین کی تجارت کا حجم ہماری ٹوٹل تجارت دنیا بھر سے اس سے زیادہ ہے تو جب ایک بڑا ملک ہماری معیشہ تکر مضبوط ہو جائے گی ہمارے پاس بھی وسائل ہیں ہم بھی سیاست سے نکلیں تو ہمارا بھی اصل ہوگا اب بدقسمتی سے صحیح معنوں میں چائنہ کے علاوہ ہمارا کوئی بڑا سپورٹر نہیں ہے مگر چائنہ بھی اب اپنے آپ کو ایک ریسپونسیبل ملک پیش کرتا ہے یہ گریئر لسٹ میں رہنے سے کہ پاکستان کی اوورال معیشت پر یا پاکستان کی خاص طور پر ایکسپورٹس پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات کچھ ممالک سے متاثر ہو سکتے ہیں ایسی سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اس کا دھچکہ لگے دیکھئے زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے مگر اس وقت جو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرص کر رہا ہوں حکومت اس کا بات نہیں کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور تلوار ہمارے اوپر لٹکی بھی ہے جو وہ ابھی خاموش ہیں وہ ہے ایشیا پیسیسک گروپ آف دی ایف ایٹی ایف انہوں نے چارشیٹ ایسیو کر دی ہے اب وہ کسی وقت بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فروری آ جائے گا اور یہ ہم نے کمپلائنس کر لیں گے تو اس وقت یا اس کے بعد جو ہے وہ یہ مسئلہ دوبارہ اٹھائیں گے کہ آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں حکومت کو ان کی تفصیل پتا ہے حکومت خاموش ہے پبلکی لیو قوم کو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ فروری دوہزار اکیس میں ایف ایٹی ایف تو مان جائے شاید اگر ہم نے کر لیا لیکن یہ دوسرا جو تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہے یہ ایک بہت خطرناک تلوار ہے مجھے خصے یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں پورے سال بھی اس میں نکال سکتے ہیں ایک دوسری ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کو بدایا ہوں کہ اس طرح بہت ساری ہماری ایسے قوانین ہیں جو منی لانڈرنگ کے زمن میں آتے ہیں لیکن ابھی دانستہ اس کو نظرانداس کیا ہوا ہے تاکہ سب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس میں اٹھا جائے گا اب جب ہی ون تھرڈی ون ہمارا ہنڈر ایلیون سب سیکشن فور ہے انکم ٹیکس اورڈرنس کا یہ ساری چیزیں اس کی زد میں آتی ہیں میرا کہنا یہ تھا کہ یہ کریں اپنی معیشت کو ری سرکچر کریں تاکہ دشمن ہمیں کرنا سکے اپنی گردن دورست پہلے جو وزیراعظم نے ٹوئر کیا کہ اس وقت پاکستان کا جو ایکس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سات سو بانوے ملین ڈالر سر پلس ہو گیا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس انتیس فیصد بڑھ گئی ہیں پاکستان کا جو ریمیٹنس ہے وہ نو فیصد اضافہ ہوا ہے تو یہ اب آہستہ آہستہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو مستقام ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اچھے معاشی اشاری ہیں پاکستان کے مستقبل کے لیے دیکھئے ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے ہم سے زیادہ کون چاہے گا کہ ہماری معیشہ ترقی کرے مگر میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو مشیر ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو جو باتیں بتا دیتے ہیں وہ نہ اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ میں ہوتی ہیں نہ منسٹری اور فائننس کے ریپورٹ میں ہوتی اب وہ ان سے ٹویٹ کرا دیتے ہیں جب وہ باتیں غلط ہوتی ہیں تو پھر تو نام دوں ان کا خراب ہوتا ہے تو میرا خیال یہ تھا کہ اب ان کو بھی چاہیے گا اس طرح لب یہ جو سیچویشن انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بتایا یہ فیکشوال نہیں ہے نہیں نہیں دیکھئے فیکشوال کیسے ہو سکتی ہے آپ میری بات سن لیں نا دیکھئے کرنٹ اکاؤنٹ سرپولس ہوا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سال وہ مائنس میں رہے گا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہماری برامداد گر گئی ہیں ہمارا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ گر گیا جو کرنٹ اکاؤنٹ پر افیکٹ کرتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں لمبی بات نہیں کر رہا ہے دو ہزار پچیس کی دو ہزار اکیس میں بدقسمتی سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں رہے گا فاظل نہیں رہے گا ہماری برامداد گری ہیں اب آپ تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں اسی بات میں آپ کو بتا دوں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈائفیسٹ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایکسپورٹ بڑھے آپ کی امپورٹس کم ہو سرمایہ کاری بڑھے ہو کیا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پہلے میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ترمائل تھا پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی تھی پاکستان میں یہ اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے میری نہیں اس دو سال میں دو ارب ڈالر کی آئی ہے یعنی ایک ارب ڈالر سالہ نہ اب اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو ایفیکٹ ہو رہا ہے ہوا کیا ہے کہ ہم نے یہ کیا ایکسپورٹ تو گرائیں تین ارب ڈالر اسے تین مہینے میں اور برامداد ہم نے بڑھا دی ساری ریمیٹنسز بڑھا دی تین ارب ڈالر تو اس سے کرنٹ جو ریمیٹنسز بڑی ہیں اس سے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوگی تو ریمیٹنسز تو وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معیشت جب ترقی کرے گی گروہ کرے گی ایکسپورٹ بڑھے گی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا بھی کوئی مسئیبت کی بات نہیں ہے